یہ تھے وہ اوارڈ جو کہ فرم نیسر صاحب کے آتوں سے دیے گئے اور اب ہم بڑھیں گے اس مرحلے کی طرف جسے ہم کہیں گے ای تجارت پورٹل کا افتتاہ ای تجارت پورٹل کا افتتاہ کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان صاحب اس پورٹل کا افتتاہ کریں گے اور یہ پورٹل پوری امید ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک اہم سنگمیل ثابت ہوگا کہ جنہیں اپنی ای کامرس کی دنیا میں جو بھی کام کرنے ہیں ان کے لیے this would be the one point solution ای تجارت پورٹل کا افتتاہ اور اسی کے ساتھ اب ہم دعوت دیں گے وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو کہ وہ یہاں پر آئیں اور آپ لوگوں سے خطاب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ سینٹنس میں کون سا یوز کرتا ہوں سب سے زیادہ سینٹنس چپ سے ہماری گورنمنٹ آئی وہ ہے گبرانہ نہیں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ جب ہم ایک گورنمنٹ ملی تو حالات بہت برے تھے سب کو پتا ہے کہ ملک بینکراپٹ تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ ہم ایک مشکل وقت سے جب گزریں گے تو مجھے اپنی ٹیم کی فگر تھی جب ہم اپنے زمانے میں سب سے مشکل ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف چھیلے جاتے تھے تو ادھر مجھے اپنی ٹیم کو کہنا پڑتا تھا گبرانہ نہ تو جب میں گورنمنٹ میں آیا تو سب سے پہلے مجھے اپنی کیبنٹ کو کہنا پڑتا تھا کہ گبرانہ نہ اور آج میں اپوزشن کو کہتا ہوں کہ گبرانہ نہ شناب آن بپی میں آپ کی اس پیشنٹ جو آپ کی جنونی پریزنٹیشن تھی پہلے تو میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ نے اتنا زیادہ مٹیریل اتنے تھوڑے سے وقت میں جو سکویزن کیا ہے وہ صرف تب ہی ہو سکتا تھا وہ ہی کر سکتا تھا جس کا جنون ہو تو آپ نے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے یوتھ کے لیے اصل میں سارا جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ ہے یوتھ ڈریون یہ بڑے بڑے جو آئی ٹی کے اندر بلینرز بن گئے ہیں یہ ٹوئنٹیز کے اندر بن گئے تھے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے لوگوں کو آئی ٹی کے سیکٹر میں یونگ لوگوں کے نیچے کام کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک فیوچر دنیا کا فیوچر بڑی تیزی سے ڈیجٹلائیزیشن کی طرف جا رہا ہے اور یہ وہ ٹیکنالوجی کی ریولوشن ہے جو ہمیں ہمارے ملک کو ہمارے نوجوانوں کو کسی صورت مس نہیں کرنی چاہیے ابھی فانانس پنسٹر کہہ رہے تھے کہ جو آئی ٹی کا جو ایکسپورٹس تھی پاکستان کی اور جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اگلے چند سالوں میں پچاس ارب ڈالر کی ہم آئی ٹی کے ایکسپورٹس کر سکتے ہیں بلکہ ایک دو سالوں کے اندر ہمارے دو ارب سے تقریبا پونے چار ارب تک ہماری آئی ٹی کے ایکسپورٹس پہنچ گئی ابھی تھوڑا سا کام کیا ہم نے تھوڑے سا انسینٹیوز دیئے ہیں ایک دم نظر آیا ہے کہ ہماری جو یوت ہے وہ اس نے ایک دم اس کا فائدہ اٹھایا تو جو آگے ہم انسینٹیوز آپ کے لیے دے رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ مزید انسینٹیوز اور آپ کے ساتھ انٹریکشن کر کے آپ کے سامنے جو جتنی رکاوٹیں انشاءاللہ ہٹاتے جائیں گے تاکہ ہم اپنے یوت کو پورا موقع دے فسیلیٹیٹ کریں کہ یہ جو آپ ٹیکنالوجی کی ریولوشن ہے اس کا پورا فائدہ اٹھائے تو جو میں ایک سب سے پہلے تو آج آپ کو خوشخبری دے دوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ریجسٹرڈ فریس گلانسرز کے لیے ہم نے زیرو ٹیکس کر دیا اور جو ہماری انویسپنٹ اپراڈ پالیسی ہے اس کے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ریزلٹس سامنے آگئے ہیں آئی ٹیکس پورٹس بڑھ رہی ہیں میں نے بل گیٹس کو انوائٹ کیا پاکستان انوائٹ پر اس نے کیا کہ بل گیٹس ایک وہ ایسا انسان ہے جس نے اور یہ بڑے خوشکسپت انسان ہوتے ہیں جو زندگی میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ پیسہ جتنا میں نے کما لیا اب یہ کافی ہے اب میں دنیا انسانیت کی مدد کروں تو اس نے پاکستان میں جس طرح ہماری پولیو کے اندر مدد کی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کا کیا انٹریسٹ ہوگا پاکستان میں لیکن جب اللہ کسی کو صحیح راستے پر لگاتا ہے اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں جب جاؤں کسی کو صحیح راستے پر لگاتا دوں تو صحیح راستہ ہوتا ہی انسانیت کا راستہ اور اس نے ہمارے ملک کے اندر اتنا پیسہ خرچ کیا پولیو ایریڈکیشن کے لیے تو وہ میرے سے ہمیشہ انٹریسٹ رہتا تھا تھا پولیو کے اوپر اور میں اس کو دعوت دیتا رہتا تھا تھا پاکستان اور ہم بڑے ہم نے پچھلے ایک سال کے اندر ہمارا میرے خیال میں ایک کیس بھی نہیں ہوا پولیو کا تو اس کو پھر میں نے دعوت دی ہاں اور میرا انٹریسٹ یہ تھا کہ اس کو ہم پاکستان کی آئی ٹی کے اندر اس کو انوالو کر لیں پوری طرح کسی طرح وہ ہمارے ساتھ آئی ٹی کے اندر ہمارا ہمیں ایڈبائز ہی کر دیں تو میں ابھی تو انانس نہیں کروں گا لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو خوش خبری دوں گا میں اپنے نوجوانوں کو آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں دیکھیں ہماری ہمارا جو جو پاکستانی کے جو دینز پہ ایک عجیب میک اپ ہے ان کو جب موقع ملتا ہے یہ ایکسیل کرتے ہیں لیکن ہمارا جو سسٹم ایوالو کر گیا ازادی کے بعد وہ ہماری ایکسریت کو موقع ہی نہیں دیتا اوپر آنے کا اور جب بھی ہماری قوم کو موقع ملائے انہوں نے ایکسیل کیا ہے میں اب آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں ایک تو میری کیونکہ میں کرکٹ کھیلتا تھا تو کرکٹ کے اندر ہم نے دیکھا کیونکہ میں نے تو کرکٹ سیکھی شروع یہاں سے ہوئی اور پھر انگلینڈ کے اندر جا کے ان کا زبردس کرکٹ سٹرکچر تھا ادھر سیکھی میں نے کرکٹ تو جب پاکستان آکے جب پہلے سیکھ کے کرکٹ چار پانچ سال کے بعد جب پاکستان آیا تو میں نے ریلائز کیا کہ یہاں جتنا ٹیلنٹ ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے اور ہمارے سسٹم نہ ہونے کے باوجود یہ میں ریپیٹ کرتا ہوں جو سسٹم کیونکہ میں آسٹریلیا بھی ان کی شیلڈ کرکٹ کھیلا ہوا ہوں انگلینڈ میں بڑی دیر کاؤنٹی کرکٹ کھیلا ہوں دنیا میں ساری جگہ کھیلا تھا ہر ملک کے اندر جو ٹیم ان کی اوپر آتی تھی وہ ایک سسٹم کے تحت آتی تھی ان کے ان کا پورے سٹرکچرز بنے ہوئے تھے جو کہ نیچے سے ٹیلنٹ کو اوپر لے کے آتا تھا اور پھر پولش کرتا تھا میں نے جو پاکستان کی ٹیم پہلے تو ہماری ٹیم اچھی ہوئی کہ ہم چھ سات لوگ ہم انگلینڈ چلے گئے کاؤنٹی کرکٹ کھیل لیں ادھر ہم نے کرکٹ سیکھی ادھر سے سیکھ کے پاکستان کی ہم نے کرکٹ اوپر لے آئے لیکن جب میں کیپٹن بڑا تو سارے جو وہ کاؤنٹی کرکٹ جو ہمارے سیکھے ہوئے تھے وہ سب ریٹائر ہو گئے تو جو ٹیم میں نے پاکستان میں چوز کی وہ ایسے ایسے لڑکے تھے جن کو کلاب کرکٹ سے اٹھا لیا اسی مگرم تو کم کھل گیا کسی کو انڈر نائنٹین سے ٹیسٹ کرکٹ کھلا دی یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا وقار یونس کو ایک دفعہ میں ایسی ٹی وی دیکھ رہا تھا تو میں نے اس کو بولنگ کرتے دیکھا اس کو نیٹس میں بلا کے اس کو ہم نے ٹیسٹ کرکٹ کھلا دی یہ صرف اس ملک میں ہو سکتا ہے جہاں اللہ نے ایک ٹیلنٹ کی نعمت بکشی ہو لوگوں کے اوپر یہ اور کہیں نہیں ہو سکتا تو اب انشاءاللہ جو ہم پاکستان کا کرکٹ سٹیکچر چینج کر رہے ہیں اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ ابھی تو پوری طرح سٹیکچر کا فائدہ نہیں ہوا لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کو شاید یہ کرکٹک جائنٹس بن جائیں گے ان کو ہرانا مشکل ہو جائے گا اسی طرح اسی طرح یہ ہر جگہ ہمیں کرنا پڑے گا ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے یہ روپتا پاکستان کے ٹیلنٹ کو اوپر آتے ہوئے کونسی دنیا کے اندر اردو میڈیم انگلیش میڈیم دینی مدرسے تین سسٹم کونسی دنیا میں چلتے ہیں یورپ میں جائیں فرانس جرمنی وہاں تو ایڈوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ وہ سارا ٹیلنٹ اوپر بارہ سال کی عمر سے لے آتے ہیں ان کو مفت تعلیم دیتے ہیں اور بہترین تعلیم جو گورنمنٹ سکولوں میں مفت تعلیم میں کوالیفائی نہیں کر سکتا وہ پرائیوٹ سکولوں میں جاتا ہے تو سارا ٹیلنٹ ان کو مین سٹریب میں لے آتے ہیں ان کے گورنمنٹ سکولوں میں اور ادھر سے سارا ٹیلنٹ اوپر لے آتے ہیں ہمارا سسٹم ہی عوام کو اوپر آنے نہیں دیتا تعلیم کا ہمارا سسٹم ایک قسم کا ایک رکاوٹ بن جاتی ہے ایک عام نوجوان دھیات کے اندر غریب گھرانے سے جو میند کرنا چاہتا ہے اوپر آنا چاہتا ہے سسٹم ہی اس کو نہیں آنے دیتا تو اس کے لیے خیر ہم چینجز کر رہے ہیں پانچ بھی کلاس تک ایک نیشنل کریکنم لے کے آئے ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ اوپر لے کے جائیں گے تاکہ سنتیز ہے تاکہ ساری ایک قوم بنیں تین پیرلل سسٹم نہ ہوں اور پھر ایڈوکیشن اپارٹ ڈھائیڈہ ہو یعنی مین اور غریب کے لیے مختلف تعلیم کا نظام نہ ہوں اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اب آئی ٹی آئی ٹی ہے اب فیوچر اس کے لیے اب ہم امرجنسی کام کر رہے ہیں ہم کریش کورسز کروا رہے ہیں بوٹ کیمٹس کروا رہے ہیں جیسے جیسے ہمارا پیسہ آتا رہے گا ہم نے سارا اپنی یوز کی ٹریننگ کے اندر کرنا ہے ان کو ان کی اپگریڈنگ کریں گے ان کو ہائر کورسز کروائیں گے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اب ہمارا جو نوجوان ہیں مجھے خوشی یہ ہوگی کہ وہ ہمارے ہر جگہ ہم ان کو ٹرین کر دیں اور جس طرح مجھے بھی وہ نادیا کی بڑی خوشی ہوئی کہ گلگت سے وہ یہاں وہاں بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے اور انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے اپنے پیسے بھی جنریٹ کرتی ہیں اور انشاءاللہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کریں گی تو یہ سارے پاکستان میں ہماری خواتین کر سکتی ہیں کئی پرابلمز آتے ہیں کلچر پرابلمز آتے ہیں کئی دفعہ ماں آپ فکر کرتے ہیں کہ ہماری ایک انوائرمنٹ کے اندر ہماری بچی کو کام کرنا چاہئے تو یہ تو سب سے آشان اپورچنیٹی دے رہتا ہے آئی ٹی ایک وہ اپورچنیٹی ہماری خواتین کو دیتا ہے کہ وہ اپنا ٹیلنٹ بھی اوپر وہ اور زیادہ میں یہ بھی کہہ دوں کہ ابھی میں نے جو سکولرشپ دیکھی ہیں زیادہ طرح ہماری جو خواتین ہیں وہ اوپر آتی ہیں وہ زیادہ سکولرشپ سے جاتی ہیں تو ان کو ان کو کئی دفعہ آپ ڈاکٹرز بن جاتی ہیں لیکن محول ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ڈاکٹرز بن کے وہ پریکٹس نہیں کرتی ہیں لیکن یہ آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اب کسی بھی محول کے اندر وہ اپنے پوٹنشل کو بھی پورا کر سکتی ہیں وہ کانٹریبیوٹ کر سکتی ہیں اپنی فیملی کو اٹھا سکتی ہیں تو یہ تو صرف ایک طرف ہے دوسرا جو ہمارا ساٹھ فیصد عبادی جو تیس سال کی عمر سے کم ہے اس کو ہم اب پوری طرح یوٹلائز کر سکتے ہیں کہ وہ نیشن بلڈنگ میں آئے اور ہم جدر ہم نے پیچھے رہ گئے ہندوستان ہمارے سے آگے نکل گیا ایک عرب کی ایک سپورٹس تھی ہندوستان کی آئی ٹی کی دوہزار کے اندر اور دس سال کے اندر وہ سو عرب سے بھی اوپر چلی گئی تو اگر وہ جا سکتے ہیں ہم بھی اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس ملک میں بہت ٹیلنٹ دیا ہے کیونکہ میں نے صرف کرکٹ کیتاب کو ایک مثال دی کیونکہ میرا اوورسیز پاکستانی سے بہت پرانا تعلق ہے میں خود اوورسیز پاکستانی تھا یعنی میں باہر کرکٹ آدھا سال کھیلتا تھا تو جو میں نے اوورسیز پاکستانی کے اندر دیکھا جیسے ہی ان کو موقع ملا لیول پلائنگ فیلڈ ملی اوپرچونٹیز ملی وہ ہر جگہ ایک سیل کیا انہوں نے ہر جگہ وہ اوپر آگئے تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان میں جب اوپرچونٹیز کریں گے ان کو فسیلٹیٹ کریں گے اپنے ساری آئی ٹی کے ہمارے جو یوتھ ہے انشاءاللہ وہ ان کی روزگار بھی ہوگا اور سب سے بڑی بات آئی ٹی کے ہمارے جو یوتھ ہے انشاءاللہ وہ ان کی روزگار بھی ہوگا اور سب سے بڑی بات کہ وہ پاکستان کا جو ہمارا پرابرم نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کم ڈالرز آتے ہیں زیادہ ہم ہم امپورٹز زیادہ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ جو گیپ ہے ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ آئی ٹی کی وجہ سے ہم یہ گیپ ڈالرز کا گیپ پورا کریں گے آن بپی میں پھر سے آپ کو آج اس پریزنٹیشن کی مبارک دیتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے پیچھے پوری گورنمنٹ کی ہماری سپورٹ ہوگی شکریہ مزریعظم امران خان ای تجارت پورٹل کی افتدائی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اپنے خطاب میں مزریعظم امران خان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا بھر میں نوجوان آئی ٹی کے شعبے میں آگے بڑھ رہے ہیں مایکروسافت کے بانی میری دعوت پر پاکستان آئے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو ٹکنالوجی کی طرف راغب کرنا ہوگا مزریعظم امران خان کہتے ہیں مجھے اندازہ ہے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں افتدائی تقریب ای پورٹل کے حوالے سے ای تجارت پورٹل کے حوالے سے وزریعظم امران خان کہتے ہیں کہ ہمیں ماضی سے سیکھتے ہوئے آگے وڑھنا ہے نوجوانوں کو مزید مواقع فراہم کرنے ہیں اور اس موقع پر انہوں نے سینیٹر آن بپی معاونی خصوصی سینیٹر آن بپی کو مبارک بات بھی دی اور ان کی کابشوں کو بھی سراہا اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی یقین دلایا کہ پوری حکومت ان کے ساتھ ہے ان کے پیچھے گھڑی ہے اس منصوبے کے حوالے سے ای تجارت پورٹل کا آج باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے جہاں پر پاکستانی فری لانسرز اس کے ذریعے دنیا بھر میں تجارت کر سکیں گے آئیٹی برامداد میں اضافے کے لیے وزریعظم امران خان نے اس ای تجارت پورٹل کے حوالے سے خدمات کو بھی سراہا جو خدمات فراہم کی گئیں پاکستان ای کامرس مارکیٹ کا حجم چالیس بلین ڈالر ہے جبکہ عالمی ای کامرس مارکیٹ کا تخمینہ تیس ٹریلین ڈالر ہے ای تجارت پورٹل کا افتدا وزریعظم امران خان نے کیا حاضر ہوتے ہیں کیمنٹ آور کے ساتھ